اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان عبد الرحمان آج ہم آپ کے لیے تین خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی پہلی خوشخبری تو لاہور سیالکوٹ راول پینڈی موٹروے کے آخری پیکج سے متعلق ہے جو کہ کھاریاں سے راول پینڈی کا پیکج ہے ایک سو بارہ کلومیٹر کے اس پیکج کی منظوری پلاننگ کمیشن نے دے دی ہے اس پہ کتنی راگت آئے گی یہ کتنے سال میں مکمل ہوگا اس کو آج ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خوشخبری راول پینڈی رنگ روڈ سے متعلق ہے بدنامہ زمانہ پاریکٹ جسے کرپٹ مافیا نے دو گناہ بڑا کیا اور خوب سارے پیسے کمانے جا رہی تھی لیکن اللہ نے اس کام کو روکا اب اس پاریکٹ کی دوبارہ صوبائی حکومت نے منظوری دی ہے اور یہ پرانے ڈیزائن کے اوپر جو چھوٹا روڈ تھا اسی کے اوپر بنے گا اور تیسرا پاریکٹ بھی راول پینڈی سے متعلق ہے جہاں کا ایک بہت دیرین ہے مسئلہ نالہ لئی جب بھی بارشیں ہوتی تھی سیلاب باتا تھا تو اس نالے کے اردکرد آبادیاں جو تھی وہ بہ جاتی تھی اس نالے کے دونوں طرف ایکس پیس ری بنانے کا پاریکٹ ہے اور اس کے لیے جو فلڈ چینل ہے اس پاریکٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے یہ دونوں پراریکٹ ساڑھے اٹھالیس ارب روپے کے ہیں ان کو پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے پہلے چلتے ہیں کھاریاں جہاں سے لاہور سیالکوٹ راول پینڈی موٹروے کا تیسرا پیکش شروع ہوتا ہے لاہور سے سیالکوٹ یعنی سمڑیال تک موٹروے مکمل ہے سمڑیال سے کھاریاں تک کی جو موٹروے کا پیچ ہے اس پر اس وقت کام جاری ہو ساری ہے سکسٹین نائن کلومیٹر کا وہ پیچ ہے اس مطالق ایک اہم خبر یہ ہے کہ اس کے لئے جو درکار زمین تھی چار ہزار چھ سو اکر اس کی جو لینڈ مارکنگ کر لی گئی ہے تیرہ ارب روپے ہیں ان جو مالکان ہیں ان کے ساتھ تیہ ہو گئے ہیں تو حکومت اب اگلے دو ماہ کے اندر یہ رکم ادا کر کے تمام زمین جو ہے سکسٹین نائن کلومیٹر کے پیچ کے اندر وہ خرید لے گی تو یہ اپنے مقررہ وقت یعنی سن دوزہ تئیس تک مکمل ہو جائے گا یہ پیچ جو ہے اس کے بعد آخری پیچ جو ہے وہ ہے خاریاں سے لے کر راولپنڈی تک جو راولپنڈی کے ٹی چوک تک یہ اس کا آخری جنگشن ہوگا ایک سو بارہ کلومیٹر کے پیچ ہے ایک سو آٹھ ارب چاریس کروڑ روپے اس کی لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس سے گجراج جہلم اور راولپنڈی تین ازلا کے لوگ جو ہیں مستفید ہوں اور اس کے ساتھ لاہور سے جو راولپنڈی کا فاصلہ ہے وہ اسی کلومیٹر چھوٹا ہو جائے گا یعنی جو اس وقت لاہور اسلامباد موٹروے ہے جسے ایم ٹو کہتے ہیں اس کے نسبت یہ لاہور راولپنڈی موٹروے چھوٹی ہے اسی کلومیٹر شارٹ روٹ ہے یہ تو یہ ناظرین فیلحال چار لین پر مشتمل ہے تمام کی تمام لیکن جو زمین خریدی جا رہی ہے وہ چھے لین کی خریدی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں جب اس روٹ کے اوپر ٹرافک زیادہ ہو تو بہ آسانی دو لینز ایڈ کی جا سکے اس موٹروے کے اوپر انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ سسٹم ایم ٹو موٹروے کے اوپر بھی ہے جو ملتان سے سکھر ہے جس کے اندر کیمرہ لگے ہوتے ہیں سرولیس لگی ہوتی ہے سینسر لگے ہوتے ہیں اوور سپیڈنگ پوسیبل نہیں ہوتی جو بل بورڈز لیکٹرونک ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر نصب ہوں گے انشاءاللہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ امید ہے جون جولائی تک ٹینڈنگ کے پروسس مکمل کرنے کے بعد آن گراؤنڈ ورکنگ سٹارٹ کر دے گا اور سن دوہزہ چوبیس میں یہ پوری موٹروے جو ہے لاہور سیالکوٹرالپنڈی مکمل ہو کے عوام کے لیے کھل جائے گی اور یہ اس ایریا کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا کیونکہ اس ایریا میں کوئی اچھا روڈ نیٹ ورک نہیں تھا جیٹی روڈ تھی وہ بہت زیادہ خستہال ہے رش بہت زیادہ ہے تو یہ تمام اہم ازلاج ہیں اور خصوصی طور پر جو ہماری گولڈن ٹرائنگل ہے گجرانوالا گجرات سیالکوٹ یہاں کی جو ایس ایمیز ہیں چھوٹی انڈسٹریز درمیانے دلیق انڈسٹریز وہ اس سے بہت استفادہ کریں گی اور اسی موٹروے کے ذریعے گجرانوالا کے عام شہر کو ایک لنک دیا جائے گا چودہ کلومیٹر کا ایک لنک بنایا جائے گا جیسے کالا شاہ کاکو سے ایم ٹو موٹروے تک بنایا گیا ہے تو اس کی منظوری ہوگی ہے اس کی نظمین خیدی جا رہی ہے تو انشاءالہ وہ بھی ایک سال کے اندر مکمل ہونے جا رہا ہے جس سے گجرانوالا کے لوگ پاس آنے آدھے پونے گھنٹے کے اندر لاہور پہنچ سکیں گے اس خاری اور اوالپنڈی منصوبے کی جو پہلی اپروول ملی ہے وہ پلاننگ کمیشن کا اکدارہ ہے سی ڈی 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 پی سینٹر ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اس نے منظوری دی ہے اسی کے لئے تمام کام مکمل ہو گیا اب اس کی ایک فارمل سے اپروول ملے گی ایکنک سے جو کہ بڑے منصوبے جو ہوتے ہیں ان کو منظور کرتی ہے اس کے بعد ٹینڈنگ کے پروسسر میں چلے جائے گا تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر ایک ترقی کا نیا باب رکم کرے گا اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسرے خوشکبری کی طرف راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ جو 1991 کا منصوبہ پھسا ہوا ہے شاباز شریف نے چار ٹینئور گزارے آئیسی پنجاب کے اندر اس کو مکمل نہیں کر پائے نواز شریف نے تین ٹینئور گزارے پھر آپ پرویز علائی کا نام لگا لیں جن جن حکمرانوں نے آئے حکومت کی یہ پرویز اسی طریقے سے شروع نہیں کہہ جا سکا اس حکومت نے جب اس کو شروع کرنے کوشش کی تو مافیا آ گیا اس نے اپنی دیاریاں لگائیں حکومت کے لوگ بھی شامل تھے کئی وزیر مشہیر اس میں انوالف کہا جاتا ہے پھر براکرسی تو ہوتی ہے ایسے پرویز کے اندر آ گیا گیا تو جو رنگ روڈ بننی تھی اٹھتیس اشاریہ تین کلومیٹر طویل اس کو بڑھا کر پینسٹ اشاریہ چھے کلومیٹر بنا دیا گیا ہاؤزنگ سوسائٹیز جن کو فائدہ اٹھ پہنچایا گیا ان سے کرولر پر رشوت لی گئی اور بہت سارے دوسرے فراز سے اور اس رنگ روڈ کی لینک بڑھانے کی وجہ سے اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہوا اور وہ بڑھ کر پچاس ارب روپے ہو گئی یعنی دو گناہ سے زیادہ لاغت میں اضافہ اپنی کمیشنز اپنی رشوت کے لیے کر دیا گیا تھا دیکھئے یہ مافیا کس قدر ظالم ہے اب اس رنگ روڈ کے لیے زمینی خریدی جا رہی تھی دو ڈھائی ارب روپے کی زمین خریدی گئی تھی تو شور پڑ گیا پینسٹر نے نوٹس لیا تو اس کو روک دیا گیا اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جن لوگوں سے وہ زمین خریدی ہے ان کو زمین واپس کر کے ان سے رقم واپس لے رہی ہے تو اس حساب سے اس پوریک میں جو پاکستان کا نقصان ہونا تھا بلکل نہیں ہوا کیونکہ صرف زمین خریدی جا رہی تھی تو زمین کی رقم جو ہے وہ واپس ان تمام لوگوں سے لی جا رہی ہے ہاں جن لوگوں نے رشوتیں دے کر اس کی اپروولز کروائی تھی ان کی رشوتیں ضرور مر گئی ان کی مرنی بھی چاہیے تھی بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہیں بہت سارے لوگ کے خلاف مقدمات بھی درچ ہو رہے ہیں تو اب حکومت جو ہے حکومت پنجاب اس نے اس کی اپروولز دی ہے ساریہ چھے عرب روپے لاغت آئے گی تو امید ہے کہ اس اپروول کے بعد اگلے دو ماہ کے اندر اس کا ٹینٹنگ پاست شروع ہو جائے گا اور جون جولائی تک اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ فیزیکل ور ضرور دیکھیں گے اس ایک سے دلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری کچھ قبر کی طرف تو راولپنڈی کا ہی نالہ لائی جو برسات کے موسم کے اندر اسی طوفانی نالے سے کم نہیں ہوتا تھا زندگیاں لے جاتا تھا ایک چھوٹا سی افتتاہ بھی کیا وہ میں خود اس کو یاد کر سکتا ہوں لیکن اس پر پرٹیکل کام نہیں شروع ہوا اب حکومت نے اس کو ایکسپریس وے بنانے کا اعلان کی ہے تو نالے کی دونوں جانب جو ہے تین تین لین کی ایکسپریس وے بنے گی جس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگ تجاوزات کرتے ہیں نالے کے اردگرد وہ تجاوز رکیں گی اور دوسرا ایک قسم کی شہر کے اندر ایک رنگ روڈ بن جائے گی یہاں پر تیز ٹریفک جا سکے گی پھر اس کے ساسس کو گہرا کر کے اس کو فلٹ چینل بنایا جائے گا تاکہ جب برسات کا پانی آئے تو یہ اتنا گہرا ہو کہ اس پانی کو بارسانی بہا کر آگے دریاؤں تک لے جائے تو اس کے لیے ساڑھے ساسسوں کنال جو رکبہ چاہیے جو پرائیوٹ لینڈ ہے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے پاسس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ پارک جو ہے یہ چوبیس ارب نوے کروڑ روپے کا ہے تو اس کی کمپلیشن ریٹ بھی سن دوہزہ چوبیس ہے تو اگر ان دونوں پارکس کو اکٹھا کیا جائے جو راولپنڈی کے لیے شروع کی گئے خصوصی طور پر راولپنڈی رنگ روڈ اور نالا لئی کا پارک جو ہے ان کی مجموعی مالیت جو ہے اٹھالیس ارب چالیس کروڑ روپے ہے تو ناظرین یہ وہ ڈیویلٹمنٹس ہیں جو تمام تر مشکل حالات کے باوجود ہر ملک میں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بھی چلتی ہیں افغانستان جس کے بہت برے حالات ہیں بہت تنگدستی ہے لوگ کے پاس کھانے کو واقعیتاً پیسے نہیں انہوں نے اس سال تاریخ میں پہلی دفعہ ریکارڈ ایک کرپ ڈالرز کے ایک سپورٹس کی ہیں کیسی بات ہے کہ جس ملک کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں دنیا بھر سے پیسے مانگ رہے ہیں امداد مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو ہم بائیس کروڑ کا ملک ہیں ایک مہنگائی کے علاوہ تقریباً تمام اکنومک انڈیکیٹرز وہ الحمدللہ پوسٹیف جا رہے ہیں لیکن نجانے کیوں ہم صرف ہر وقت رونا ہی جانتے ہیں ہماری اکثریت جو ہے عوام کی بات کرلوں تو وہ ہر وقت نیگٹیوٹی کو فالو کرتی ہے میڈیا ہر وقت نیگٹیوٹی اور مسالہ بھیجتا ہے ہماری آتنے بھی بن گئی ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ منفی خبر کی بچے باگتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں اللہ نے خوشیاں زیادہ دی ہوتی ہیں غم کم ہوتے ہیں کسی بھی گھرانے کی بات کی جائے وہاں بچوں کی پیدائی زیادہ ہوتی ہیں بزرگوں کے مواد کم ہوتی ہیں دو بزرگ مرتے ہیں لیکن ان کی جگہ پہ چار پانچ نئے بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس گھر میں خوشی ہیں آتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے خاندانوں کے لیول پہ تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں قومی لیول پہ جاکے ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں پارٹی لائنز پہ چلے آتے ہیں تو اگر ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے خوشحال پاکستان دیکھنا ہے تو ہمیں پوسٹیوٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا تب ہی جا کر ہم منحسل قوم ایک متحد قوم بن سکیں گے اور ایک ترقیافتہ ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانے جا سکیں گے یہ الفاظ کے ساتھ اپنے مزبان عبدالحمال کو جاہد دیجئے اللہ نے کے باہر